اسلام علیکم میجک وائز کے ناظرین کو خوش آمدید جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پچھلے قصے میں ہم نے جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فیرون کے خواب فیرون کے محل میں آپ کی پروریش اور آپ کی شادی کے بارے میں آج کی اس قصے میں ہم جانیں گے آپ کے نبوت اور رسالت کے بارے میں آپ کے موزات احسا و ید بیزا کے بارے میں اور کیسے آپ نے فیرون کے دربار میں دعوت حق پیش کی فیرون سے مناظرہ فیرون کے انچے محل کی تعمیر اور جادو گروہ سے مقابلے کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پر تھے سردیوں کی رات تھی آپ کو کوئی طور پر آگ نظر آئی جو در حقیقت نور تھا تو آپ نے اپنی ایلیہ سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے آگ لے آتا ہوں اور ممکن ہے کہ آگ کے پاس کوئی راستہ جاننے والا مل جائے تو راستہ بھی معلوم کرلوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے اور جب قریب پہنچے تو عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایک بڑی آگ ہے جو ایک ہرے بڑے درخ کے اوپر شولے مار رہی ہے مگر حیرت یہ ہے کہ اس کا کوئی پتہ یا شاخ جلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور آگ نے درخ کی تروں تازگی میں اضافہ کر دیا ہے یہ حیرت انگیز منظر اس انتظار میں دیکھتے رہے کہ شاید آگ کی کوئی چنگاری زمین پر گرے تو اٹھا لیں ایسا نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھانس کے کچھ چنگیں جمع کر کے آگ کے قریب لے گئے تو یہ آگ پیچھے ہڑ گئی اور بعض روایات میں ہے کہ آگ ان کی طرف بڑھی اور یہ ڈر کر پیچھے ہڑ گئے بارحال آگ حاصل کرنے کا مطلب پورا نہ ہوا آپ اس عالم میں کھڑے تھے کہ غیبی آواز آئی میں ہوں اللہ جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز اس طرح سنی کہ ہر جانب سے یقصہ آ رہی تھی اس کی کوئی جگہ متعین نہیں تھی اور سننا بھی ایک عجیب انداز سے ہوا کہ صرف کانوں سے نہیں بلکہ تمام بدن کے عزا سے سنا گیا ایک موزے کی حیثیت رکھتا ہے آواز کا حاصل یہ تھا کہ جس چیز کو آپ آگ سمجھ رہے تھے یہ وہ آگ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی تھی اور فرمایا میں ہی آپ کا رب ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح یقین ہوا کہ یہ حق تعالیٰ ہی کی آواز ہے اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کی دل کو اس پر مطمئن کر دیا کہ وہ یقین کر لیں کہ یہ آواز حق تعالیٰ ہی کی ہے دوسرا یہ کہ آواز سننے میں تمام عزا کانوں کے ساتھ برابر کے شریک تھے اس لئے بھی سمجھا گیا کہ یہ حق تعالیٰ کی آواز ہے حبائیت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو یا موسیٰ کی الفاظ سے ندہ دی گئی تو انہوں نے لبائی کہہ کر جواب دیا عرض کیا کہ میں آواز سن رہا ہوں مگر آواز دینے کی جگہ معلوم نہیں آپ کہاں ہیں تو جواب ملا کہ میں تیرے اوپر نیچے آگے پیچھے اور تیرے ساتھ ہوں پھر عرض کیا کہ یہ کلام خود آپ ہی کا سن رہا ہوں یا آپ کی بھیجے ہوئے کسی پریشتے کا تو جواب ملا کہ میں ہی آپ سے کلام کر رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی دونوں جوتیاں اتار دیں کیونکہ ایک دعا نام میں مقدس میدان میں ہیں ابن کسیر محکے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تجھے اور تمام لوگوں میں سے منطاع تو پسندیدہ کر کے ہم کلامی کا شرف کیوں بخشا گیا آپ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم فرمایا اس لئے کہ تیری طرح اور کوئی میری طرف نہیں جھکا اب تو میری وحیر کو کان لگا کر سن میں ہی معبود ہوں اور کوئی نہیں یہی پہلا فریضہ ہے تو صرف میری عبادت کے لئے ہے کسی اور کے کسی قسم کی عبادت نہ کرنا میری یاد کے لئے نماز قائم کرنا یہ میری یاد کا بہترین طریقہ ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو موزی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تسلیق کے لئے فرمایا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تاکہ انہیں بھی یقین ہو جائے کہ لکڑی ہی ہے کوئی ہور چیز نہیں آپ فرمایا اس کو پھینک دیں ابن کسیر میں ہے کہ وہ پھینکتے ہی زمین پر ایک زبردست ازدہ کی صورت فن پھناتی ہوئی ادھر ادھر بھاگنے لگی ایسا خوفناک ازدہ پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا اس کی یہ حالت تھی کہ ایک درگ سامنے آ گیا تو اسے حضب کر گیا فن اونٹی جیسے بڑے بڑے پتھروں کو اسمان سے باتیں کرتے ہوئے اونچے اونچے درختوں کو ایک ہی لکمے میں پیٹ میں پجا رہا تھا آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھی اس حیبتناک خوفناک ازدے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سہم گئے اور پیٹ موڑ کر بھاگے تو خدا کے ہم کلامی یاد آگئی تو شرما کر ٹھہر گئے مہا آواز آئی کہ موسیٰ لوٹ کا مہا آ جاؤ جہاں تھے آپ واپس لوٹے لیکن نہایت خوف زدہ تھے تو حکم ہوا کہ اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لو اور کچھ خوف نہ کرو ہم اسے اس کی اگلی حالت پر لٹا دیں گے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کمبل ہوڑے ہوئے تھے جسے ایک کانٹے سے اٹکا رکھا تھا آپ نے اس کمبل کو اپنے ہاتھ پر پیٹ کر اس حیوتناک عزدہ کو پکڑنا چاہا تو فرشتوں نے کہا موسیٰ اگر خدا اسے کاتنے کا حکم دے تو کیا یہ تیرا کمبل بچا سکتا ہے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں لیکن یہ حرکت مجھ سے زہیب کی ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے میں کمزور اور زہیب پیدا کیا گیا ہوں عبدالیری کے ساتھ اس کمبل کو ہٹا کر ہاتھ سے پکڑ لیا تو اس وقت وہ آزدہ پی لکڑی بن گیا یہ دونوں موزات اس لئے تھے کہ آپ خدا تعالیٰ کی ان زبردست نشانیوں کو دیکھ کر خدا پر یقین کر لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچون میں اپنے موں میں انگارہ رکھ لیا تھا اس بینہ پر آپ کی زبان مبارک میں لکنت آ گئی تھی اس موقع پر بارگاہے ایزدی میں دعا کی اور ساتھ ساتھ اپنے اہم اور عالی شان کام میں حضرت حارون علیہ السلام جو کیاب کے بڑے بھائی ہیں ان کو بھی شامل کرنے کی درخواست کر دی اور اس کام کو آسان کرنے کی بھی التجاہ کر دی دونوں بھائیوں کا حضب حکم فیرون کو دعوت حق دینے کیلئے اس کی دربار میں جانے کا موقع نہیں دیا گیا یہ دونوں دروازے پر ٹھہرے رہے پھر بہت سے پردوں سے گزر کر ملنے کی اجازت ملی تو دونوں نے فیرون سے کہا یعنی ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے قاسد اور پیغمبر ہیں پھر ان نے پوچھا تمہارا رب کون ہے موسیٰ اور حارون علیہ السلام نے وہ بات کہی جس کا خود قرآن نے ذکر کیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی پھر رہ سمجھائی حضرت قلیم اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وہ سب کا مالک سب کا خالق اور سب پر قادر ہے سب کا معبود اور یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں عالم اے اسمان اور اس کی مخلوق عالم سفلہ زمین اور اس کائنات کی سب اس کی پیدا کردہ ہیں اس کے درمیان کی چیز خواب پرندے وغیرہ اور اس کی عبادت گزار ہیں اگر تمہاری نگاہیں روشن ہیں تو رب العالمین کے یہ حصاب اس کی ذات کو ماننے کے لئے کافی ہیں فرمایا کہ وہ اسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائی نہیں اور وجود خدا کے اور دلائل بیان کرنا شروع کر دیئے اور فرمایا آج اگر تم فیرون کو خدا مانتے ہو تو ذرا یہ سوچو کہ فیرون سے پہلے جہان والوں کا خدا کون ہے اس کے وجود سے پہلے زمین اور اسمان کا وجود تھا تو پہلے اس کا موجد کون تھا بس وہی میرا رب ہے وہی تمام جہانوں کا رب ہے وہ سورت چاند ستارے مشک سے چڑھاتا ہے اور مغرب میں اتارتا ہے اگر فیرون اپنے خدای دعوے میں سچا ہے تو ذرا ایک دن اس کے خلاف کر کے دکھا دے مغرب سے نکال لے اور مشک کو لے جائے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح و نصیت کرتے رہے اور مناظر لمبا ہوتا چلا گیا فیرون اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا اس نے بھی مطالبہ کر دیا کہ اگر تو اس دعوے میں سچا ہے تو اپنے موزاد پیش کر آپ نے سنتے ہی اپنا آسا زمین پر مارا تو وہ ایک ازدار کی شکل بن گیا اور آزدار بھی بہت بڑا پیس کچلیو والا اور نہایت ڈراؤنی شکل والا مو پھاڑتے ہوئے اور پھن پھناتے ہوئے ظاہر ہوا اور اپنا مو پھاڑ کر فیرون کی طرف بڑا فیرون تک سے کود پڑا اور چلا کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ اسے روک لو آپ نے اسے پکڑا تو پھر وہ آسا بن گیا فیرون کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اہل دربار موسیٰ علیہ السلام کی دلائل سے متاثر ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے کہیں نہ ہو جائیں اس لئے ان کی توجہ اٹھانے کے لئے اہل دربار کو مخاطب کر کے کہا اے ہمان تو ایسا کر گارے کی کچی انٹروں کو آگ میں پکا کر ان سے ایک بلند امارت تیار کرا تاکہ میں اس بلند امارت پر چڑھ کر موسیٰ کے معبود کا پتہ لگاؤں یہ بے وکوف سمجھا کہ وہ آسمان پر بیٹھا ہوگا اور باوجود اس کوشش کے بھی اس نے کہا میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں بس وہ محر چارس ہزار راج اور مزدوروں کی محنت سے تیار ہوا یہ سمجھا تھا کہ اس طرح آسمان کچھ قریب ہو جائے گا لیکن اس کی چھت پر چڑھ کر دیکھا تو آسمان اتنے ہی اونچا نظر آیا زلیل اور شرمندہ ہو کر نیچے آ گیا اس زمانے میں اس سے زیادہ بلند کوئی تعمیر نہ تھی جب یہ تیاری مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اس محل کے تین ٹکڑے کر کے گرا دیا جس میں فیرونوی فوج ہزاروں کی تعداد میں دب کر مر گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جب فیرون اور اس کے اہل دربار کی کشنا بن پڑی اور زید و تحصف کی بینہ پر ماننے سے انکار کر دیا تو یہ کھلے موزہ دیکھ کر اہل دربار سے فیرون نے کہہ دیا کہ یہ کوئی بڑا جادوگر ہے اور یہ اس ارادے سے یہاں آیا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دے اہل دربار سے مشورہ لیا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے اہل دربار نے یہ کہا کہ آپ موسیٰ اور اس کے بھائی کو کچھ مولا دے دیں اور ملک کے نام اور جادوگروں کو بلا لیں اور پھر ایک بڑے میدان میں ان سب کا مقابلہ کروائیں ہم میں ایک اوی امید ہے کہ ہمارے ملک کے جادوگروں کے آگے موسیٰ اور اس کے بھائی کے کچھ نہ چلے گی اور اس طرح یہ کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا چنانچہ یہ فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ تو جادو کے زور سے ہمارا ملک چھیننا چاہتا ہے تو مغرور نہ ہو ہم بھی جادو میں تیرا مقابلہ کر سکتے ہیں دن اور جگہ مقرر ہو جائے ہم بھی اس دن وہاں آ جائیں اور تو بھی کھلے میدان میں سب کے سامنے ہر جد کھل جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے لئے تمہارا عید کا دن مناسب ہے مقررہ وقت تک جادوگر بھی جمع ہو گئے اس میدان میں فیرون اپنا تخت نکلوا کر اس پر بیٹھا اور تمام عمرہ وزہ بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے ویایہ بھی سب جمع ہو گئی جادوگروں کی ٹولیاں صفے بھاندے تخت کے آگے کھڑی ہو گئی فیرون نے ان کی کمر ٹھونکنی شروع کی اور کہا کہ آج اپنا وہ ہونا دکھلاو کہ دنیا میں یادگار رہ جاؤ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنا بار پہلے کرتے ہو یا ہم پہل کریں علیہ اللہ نے ان کو فرمایا کہ تم پہل کرو سنانچہ انہوں نے اپنی لکڑیاں اور رسیہ زمین پر ڈال دیں اور کہنے لگے کہ فیرون کی اقبال کی قسم بلا شبہ ہم ہی غالب رہیں گے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے انہیں خوفزدہ کر دیا پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر جادو کر کے بندش کر دی پہ فیرون کی آنکھوں پر پہ تمام لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے انہیں خوفزدہ کر دیا جادوگروں نے اپنی رسیہ اور لاتھے ڈال دی اور لوگوں کی نظر بندیا کر دی اور یوں دکھائی دینے لگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے حقیقت میں ایسا وجود پذیر ہو رہا ہے حالکہ یہ رسیہ اور لاتھے ہی تھی دیکھنے والے کو فقط یہ بہم و خیال تھا کہ یہ ساف ہیں ان کی پھینکی ہوئی رسیہ اور لاتھے سے سارا مندان پور ہو گیا وہ آپس میں گڑ مرد ہو کر اوپر تلے ہونے لگی اس منظر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوفزدہ کر دیا لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی ان کے کرتب کے کائل ہو جائیں اور اس باطل میں نہ پھز جائیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی کہ اپنے دائیں ہاتھ میں موجود لکڑی کو زمین پر پھینک دیں آپ نے جب لکڑی پھینکی تو ایک بہت بڑا ازدہ بن گئی جس کے پیر بھی تھے اور سر بھی تھا کچلیا اور دان بھی تھے اس نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے میدان کو صاف کر دیا اس میں جادوگروں کے جتنے بھی کرتب تھے سب کو ہڑپ کر لیا اب سب پر حق واضیہ ہو گیا موجودہ اور جادو میں تمیز ہو گئی حق اور باطل میں پیچان ہو گئی سب نے جان لیا کہ جادوگروں کی بناوٹ میں اصلیت کچھ بھی نہ تھی جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کام انسانی طاقت سے خارج ہے وہ تو جادو کے فن کے ماہر تھے ایک نگاہ میں پیچان گئے کہ یہ واقعی اس خدا کا کام ہے جس کا فرمان اٹل ہے انہیں یقین ہو گیا اور اسی میدان میں سب کے سامنے بادشاہ کی موجودگی میں اللہ کے حضور سربا سوجود ہو گئے پیرون نے دیکھا کہ اس طرح بھی کام نہیں بن رہا تو پر قوم سے کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے خدا کو بھی اپنی مدد کے لئے پکارے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں مجھے ڈر ہے کہ اسے زندہ چھوڑا گیا تو وہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور تمہاری عداد اور عصومات کو تم سے چھوڑا دے گا موسیٰ علیہ السلام پر پیرون کی مجلس سے ایک آدمی جو اس سے قبل اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ایک ایسے شخص کو سرفی زبینہ پر قتل کر رہے ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب اللہ ہے حالیٰ کہ وہ تمہارے پاس دلائل لے کر آیا ہے پیرون کی اہلیہ جن کا نام آچھا بنتے مزاہم تھا پیرون اور موسیٰ کی بابت یہ معلوم کرتی رہتی کہ کون غالب ہوا تو ہر وقت یہی سنتی کہ موسیٰ علیہ السلام غالب رہے بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا پیرون خود سے کے وقت لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گروا کر مار ڈالتا تھا میخوں کی سزا کا موجہ پیرون تھا اس سے پہلے یہ سزا کسی نے کسی کو نہیں دی تھی پیرون نے کہا جو بڑی سے بڑی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ اور اسے چت لٹا کر اس سے کہو کہ اپنے عقیدے سے باز آ جائے اگر باز آ جائے تو میری بیوی ہے عزت و حرمت سے واپس لاؤ اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو اس کا قیمہ بنا دو جب یہ لوگ پتھر لے کر آئے تو اس کو لٹا دیا اور پتھر ان پر گرانے کیلئے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف مو کر کے دیکھا اور ادھکار عالم نے ہجاب ہٹا دیے جنت کو وہاں جو مکان ان کے لئے بنایا گیا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس میں ان کی روح پرواز کر گئی